الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء والمرسلین وَلَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَعَامِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کوئی زبان خموش نروے مصطفیٰ دی بارکا چدرود پڑھو وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سید یا رحمت للعالمین سامین محترم جڑا بندہ اے آیت سن لیں دے ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما او دے ہوتے واجب ہو جاند ہے کہ او اپنے مصطفیٰ دی بار گچ درود پڑے تے ایسی یقین نل پڑو اسیی تے پڑنے آقا مدینے سن دینے پڑو السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سید یا رحمت للعالمین کرم جبال نبی کا شریک ہوتا ہے کرم جبال نبی کا شریک ہوتا ہے لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے اور درود محمد و آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے اب اس یقین سے پڑھ لیں اچھی پڑو جڑے نہیں آئے تو اڈا درود سن کے آجن پڑو السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سید یا رحمت للعالمین سامین محترم آج دیئے بڑی مبارکہ والی رات محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج بڑی گیارمی شریف بھی یہ حضور غوثی آزم رحمت اللہ تعالیٰ لہی دے حوالے دنال توانو مبارک ہوئے پینڈالیاں بڑا خوبصورت پروگرام دا انہیں کاد کی تا ہے منو آف سجاد صاحب نے میرے ذمہ لائیا کہ تو سانا میں آگیا ہوا ہن میں تو اڈا زوک بکھنے ایک دو کلام پڑھ کے میں تلاوتے کلام پاک واسطے دعوت دینی ہے سامین محترم میں کلام پڑھ لگا کہ جس راہ تو سونے یا لنگ جاوے ایک دفعہ خو سبان اللہ جس راہ تو سونے یا لنگ جاوے او دی خاک اٹھا کے چملے نا جد حجر ستاوے نا تیرا اکھیانوں لا کے چملے نا اور زاہد جے پچھے دستے رے محبوب دا چہرہ کیسا ہے میں ہورتے کچھ بھی نہیں کردا قرآنوں اٹھا کے چملے نا کیونکہ میرے آقا دی پاک زبان ویچوں بیکھو جد قرآن پہ آپ بولتا ہے جو جو بولتا ہے بولی نبی میرا اوہ سارا جہان پہ آپ بولتا ہے کملی والے پڑھایا ہے آپ تا یوں حیدر وچ میدان پہ آپ بولتا ہے میرا نبی حسین جو بولتا ہے شیمر وچوں شیطان پہ آپ بولتا ہے سب کچھ ملتا ہے آقا دا نا لے کے اوہ کرتا سارا سمان پہ آپ بولتا ہے سب کچھ ملتا ہے آقا دا نا لے کے کرتا سارا سمان پہ آپ بولتا ہے سامین محترم اسی حاضرین محفل اے مجلسہ سجانے ہیں اے نور علیہ محفلہ سجانے ہیں یقینی طورتے تُسی بھی گجر کر آئے دے ویچ جلوس بھی کٹ دے ہوگے بارہ رفیوں لولتا تے کچھ لوکا نو نبی دا ذکر سن کے موت پہ یند دیئے تے کچھ لوکا نو زندگی مل جان دیئے تے جننا نو زندگی مل جان دیئے نا نو مبارک ہوئے تے سامین محترم میں عرض کرن لگاں بارہ رفیوں لولتا دینے ایک بندے نے چٹا سوٹ پایا ہے سر تی امامہ سجایا ہے خشبول آئیے دیج لائیے او بندہ جلوس وال جا رہے آئے ایک بندہ رانچ کھلوکی او نو پچھ دے ہیں او نو کہنا کتھے چل لائے ہیں آج بڑا بڑھ فب کے جانا پہ آئے ہیں او کہندہ او چلیا او تے نو پتا نہیں چلیا جامین آدھا لال دنیا تے آیا ہے پھر خالق کے کائنات نے فرمایا ہے قُلْ بِفَدْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا قَجِدُونَ نعرہِ تَقْبِیر نعرہِ رِسَالَ نعرہِ حیدری عظمت و شانِ مصطفیٰ میں محترم مقام عزت ماب عالمِ نبیل فاضلِ جلیل فاضلِ نوجوان مقرر شیری بیان حضرتِ اللامہ زاہد ندیم سلطانی صاحب میں آپ کو پنڈال میں مسجد میں خوش آمدید کہتا ہوں اور جتنے بھی احباب حافظ سجاد نقشبندی صاحب کے ساتھ جنہوں نے آج کی اس بزم میں اس کارِ خیر میں حصہ لیا آپ سب یقینی طور پر مبارک بات کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پیانا اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائی سامینِ محترم میں تلاوتِ قلامِ پاک کے لئے دعوت دے رہا ہوں جناب حافظ سرفراز صاحب سے کہ آپ آئیں اور تلاوتِ قلامِ پاک سے ہمارے قلوب و ازہان کو نورِ ایمان کی روشنی سے منور فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَدُوا نحن أولیاؤکم فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ نُزُولًا مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنَي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيْءُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَا أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَدَاوَةٌ كَعَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُونَ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ظُحَظٍ أَظِيمٌ وَإِنَّ مَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَبَيْنَا نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمٌ کہنے لگا میں شراب نہیں پیتا تیسری دفعہ پھیر آئی کہنے لگی فلائٹ میں سارے ہی پی رہے ہیں آپ کیوں نہیں پیتے اس نے کہا پائلٹ بھی پی رہا ہے کہنے لگی نہیں وہ اپنی ڈیوٹی پہ ہے یہ بندہ مومن کہنے لگا میں بھی مصطفیٰ کی ڈیوٹی پہ ہوں جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئی نہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں اور جب سے دیوار پہ لکھا ہے محمد میں نے جب سے دیوار پہ لکھا ہے محمد میں نے میرے کمرے میں مدینے سے ہوا آتی ہے میرے کمرے میں مدینے سے ہوا آتی ہے سامن یہ مصطفیٰ کے بچپن کا زمانہ ہے محلیمہ آ رہی ہیں ڈاچی کمزور ہے اٹھتی ہے بیٹھ جاتی ہے لاکر ہے سست رفتار ہے چل نہیں سکتی سب سے پیچھے رہ گئی ہیں لیکن وہی ڈاچی جب نسبت مصطفیٰ کے مل جاتی ہے سست ہے تیز رفتار ہو جاتی ہے یہ وہی نسبت ہے جو بلال حبشی کو ملتی ہے چلتے زمین پہ ہیں آواز جنت میں آتی ہے رنگ کالا ہے ہونٹ موٹے ہیں ذات کا نسب ہے ذات کا غلام ہے ذات کا حبشی ہے نسب کا غلام ہے چلتا زمین پہ ہے آواز ارش مولا پہ آتی ہے نبی پوچھتے ہیں بلال کیا ماجرہ ہے چلتے زمین پہ ہو آواز جنت میں آتی ہے بلال ارز کرتے ہیں آقا بلال پہلے بھی چلا کرتا تھا لیکن آواز نہیں آئی اب اس بلال نے اپنے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے دیئے ہیں یہ نسبت کا اثر ہے اب وہی ڈاچی جب نسبت مصطفیٰ کی مل گئی ہے اگلا کلام سنیے گا کدی اٹھ دی سی کدی بیندی سی کدی اٹھ دی سی کدی بیندی سی اور دگ دی ٹیندی ریندی سی اور نکول نہ کوئی پٹھاندہ سی اور ننال نہ کوئی رلاندہ سی اور دی لنگ دی کی میں دی ہاری سی اور دی ڈاچی سب تو ماری سی اور دی ڈاچی دی جڑی مائی سی اور نام حلیمہ اینج نہ کرو گھجر کر آئے والے اٹھ دی بولو کدی اٹھ دی سی کدی بیندی سی اور دگ دی ٹیندی ریندی سی اور نکول نہ کوئی پٹھاندہ سی اور ننال نہ کوئی رلاندہ سی اور دی لنگ دی کی میں دی ہاری سی اور دی ڈاچی سب تو ماری سی اور دی ڈاچی دی جڑی مائی سی آخری چمکے آئی سی پچھوا کے او پچھتائی سی منو خیر کسے نہ پایا سی منہ ہر بوہاں کھڑکایا سی دردرتی پنی سوالی سی من دی فیر بھی چولی خالی سی جدو سارے او پاسیو رہ گئی ہے سرکار دے بوہے بہ گئی ہے منو ایسا بوہاں جڑیا ہے جی تو خالی کوئی نام مڑیا ہے رحمتہ چولا چولیا ہے سرکار دے بوہاں کھلیا ہے ایک لونڈی باہر آئی ہے ماہی بل چاہتی پائی ہے انو پاؤں پڑ اٹھایا ہے نل سینے نال لگایا ہے اور موہوں اے فرمایا ہے چل تے نو نال لے جانی یاں نل سونا مکھ بخانی یاں ساڑے ویڑے چند و چڑیا ہے جیتا چند وی کلمہ پڑیا ہے ساڑے ویڑے چند و چڑیا ہے جیتا چند وی کلمہ پڑیا ہے چلی نال حلیمہ دائی ہے سونے والا چاہتی پائی ہے دل اپنا پھڑ کے بھائی ہے سرکار نو تک دی رہ گئی ہے دل اپنا پھڑ کے بھائی ہے سرکار نو تک دی رہ گئی ہے آج جا گیا بخت حلیمہ دا ملیا لجبال یتیمہ دا مل دل نو بڑی تسلی ہے سرکار نو لے کے چلی ہے جد پیر کلی وچ تریا ہے رحمت نال ویرا پڑیا ہے بنو سادیاں جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آیاں نے تو بار کدے نہ آنی ہے نہ سانو مخ وخانی ہے کتھو پی نی ہے کتھو کھانی ہے اے بولی حلیمہ دایاں نو خیریت پچھن آیاں نو میں بار کدے نہ آنی یا نہ دانو مخ وخانی یا بس ویڑے وچ کو ملائنی یا جدو منو پوک لگ جاندی ہے سرکار دا موجہ ملائنی یا جدو منو پوک لگ جاندی ہے سرکار دا موجہ ملائنی یا جدو منو پوک لگ جاندی ہے سرکار دا موجہ ملائنی یا تان پاک زہوری دائی دا ملیا محبوب خدائی دا یہ وہ نسبت ہے جس نے سیدنا صدیق اکبر کے سر پہ صداقت کا تاج رکھ دیا فروع اعظم کے سر پہ عدالت کا تاج رکھ دیا عثمانِ گنی کو سخاوت کا تاج دے دیا علی حیدرِ قرار کو شجاعت کا تاج دے دیا سامینِ محترم ایک اور کلام سمجھ فرمائیں درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں زوکِ جنوں یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں اور اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں میں محترم المقام جنابِ محترم بھائی محمد افضل قادری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں آپ آئیں اور بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں حدیع نات پیش فرمائیں تُسی نعرہ مارو نعرہِ تکبیر ہور اچھی جڑے نہیں آئے ستے نے سن کے آجان نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری 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 تاجدارِ ختمِ نبوب محترم المقام افضل قادری صاحب رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ رسول اللہ علیہ زمزم دا پانیے یارو زمزم دا پانیے مدنی دے نالا دے جند اونجویت جانیے مدنی دے نالا دے جند اونجویت جانیے عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اوچیاں ان نیویں آدے وہ سونا فرق مٹان آیا کچھ انت نیویں آدھیں وہ سونا فرق مٹان آیا پڑھ لیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا اللہ کا ذکر کرنا ہے کوئی ہاتھ لیچنے جنائے دونوں ہاتھ اکھ اٹھا کے اللہ سبر یہ اللہ سبر یہ اللہ نج پال جیتا رکھوانا جیتا رکھوانا دون ہاتھوں کو اٹھا کے نج پال جیتا رکھوانا ہے انہوں کون مٹا بنوالا ہے ساڑی اس سوہنے نال لگ گئی ہے جیرا توڑنی باورن والا ہے اللہ 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 سبر یہ اللہ 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 کہ دنیا دے سارے گھرانے آچوں خدا دی قسم پانچھتان دا گھرانا وکھرا ہے نارہ ہائیدری نارہ ہائیدری دنیا دے سارے گھرانے آچوں جی دنیا دے سارے گھرانے آچوں پانچھتان دا گھرانا وکھرا ہے اللہ پاک دی سارے گھرانے آچوں پانچھتان دے سارے گھرانے آچوں اللہ 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 وہ جتہ میرے حضور دا دیرہ ہے وہ تہرین دا صدا صویرہ ہے نعرہ رسالت وہ جتہ میرے حضور دا دیرہ ہے وہ تہرین دا صدا صویرہ ہے تو پھر ویچھ کبر دے آنکا آنکھنگے ویچھ کبر دے آنکھنگے ویچھ کبر دے آنکھنگے ایڈو چھٹتے یو ایتے میرائے اللہ اللہ دا نائے کوئی مشکل نہ رہی جیتا کھائی ہو دے ہی گائی اللہ دا نائے دے بہت چوکے سبر یہ اللہ 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 دا ناسوں کے جیتے سینے چھٹھانے پہ یہ کدھ سبحان اللہ پیر نسیر دے نسیر ان کے کلام پہ چند شاد ہاں اپنے تو پھر اپنے ہیں گیروں نے بھی مانا ہے بے مثل نبی ان کو ہر ایک نے جانا ہے ہر لب پہ روا اس کی عظمت کا ترانہ ہے دونا ہاتھوں کو اٹھا کے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے چی بولو ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے کالپل سے ہمیں جسے نے خود پار لگانا ہے لگانا ہے کالپل سے ہمیں جسے نے خود پار لگانا ہے کوئی ہاتھ نچے نظر نہیں زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانہ نعرہ اے رسال زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانہ ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانہ ہے آؤ تر زہرہ پہ پھیلائے ہوئے دامن آؤ تر زہرہ پہ پھیلائے ہوئے دامن کیوں؟ ہے نسل کریموں کی نچ پال گھرانا ہے ہے نسل کریموں کی نچ پال گھرانا ہے بولو ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے محروم کرم اس کو رکھیوں نصر محشن پیر سب کیا لکھتے ہیں؟ جیسا ہے نصیرہ خیسائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیرہ خیسائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دعالم کا محبوب یقانہ ہے مولا علیؑ دی من کے پیدے چند شہرہ مولا علیؑ دی من کے دونوں ہاتھ اکھو اٹھا کے نعرہ ہے ہی نہیں سامنے ہو اگر رکھے خیر البشر سامنے ہو اگر رکھے خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزائے گا سامنے ہو اگر سامنے ہو اگر رکھے خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزائے گا سامنے ہو اگر سامنے ہو اگر رہنے دو تمہیں نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے میری دین خبر آیا کا اگر پھر عبادت کا کتنا مزائے گا میری نینے خبر آیا کا اگر میری نینے خبر میری نینے خبر آیا کا اگر پھر عبادت کا کتنا مزائے گا میری نینے خبر کا اگر مزائے گا سامنے ہو اگر رو خے خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزائے گا مز آئے گا سامنے ہو اگر اور بہت خاصی ہوں پیش کر رہے ہیں کہ بولے ابن علی کربلا میں سنو گھر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے گھر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے جب ہو سجد آئے دا سامنے ہو خدا پھر شہادت کا کتنا مز آئے گا سامنے ہو اگر محترم بڑی خوبصورت بزم چند ہی لمحات میں ما شاء اللہ مسجد کا یہ کمرہ فل ہو گیا ہے شاکان مصطفیٰ آگئے ہیں سامن میری پہچان ذکر علی ہے جس کو اچھی نہیں لگتی ہے سجاد بھئی جس کو اچھی نہیں لگتی ہے علی کی باتیں اس کے چہرے پہ مجھے کان برے لگتے ہیں آخو یار سبان اللہ میں جیدو علی علی کرنا ہے تو میں ٹیکانوال اڑیاں نہیں پھر تمہاں باؤں اچھیاں کر کے کہنا ہے علی علی انشاءاللہ شیر سنو دوبارہ جس کو اچھی نہیں لگتی ہے علی کی باتیں اس کے چہرے پہ مجھے کان برے لگتے ہیں پہلے میں مشکل میں تھا بابا جی پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں کیسے بدلہ ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد کیسے بدلہ ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد کیونکہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشفِ کنز و حبیبِ ازلی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں کیونکہ 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 سرکار علی پانک کا جو نام ہے خالقِ کائنات کے محبوب نے فرمایا من کنتو مولا ہوں فہاز علی مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا سامین ایک کلام پڑھ کے میرے ساتھ مرا ایک دوست بچایا ہے وہ نات پڑھے گا پھر میں علی علی کروا کے حضرت جی کو مائک دوں گا اسلام کے پہلے نات خان شائر ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر اٹھتی ہے جا کے چہرہ مصطفیٰ پہ رک جاتی ہے کلم اٹھتا ہے آپ لکھتے ہیں وَاَحْسَنُ مِنْ كَلَمْتَ رَقَتُّ اَيْنِي وَاَجْمَلُ مِنْ كَلَمْتَ لِدِنِّ سَاؤُ خُلِقْتَ مُبَرْعًا مِنْ كُلِّ اَيْبٍ قَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاؤُ سادہ ترجمہ پتا کیئے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے سونیا میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا عورتوں نے آپ جیسا صاحبِ جمال نے ہی جنا آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں شوں لگتا ہے ربِ قائنات نے آپ سے پوچھ پوچھ کے آپ کو بنایا ہو دن بنا ہے خالق کی مرسی سے رات بنائی ہے رب نے اپنی مرسی سے نظام چلایا اپنی مرسی سے خوائیں اپنی مرسی سے فضائیں اپنی مرسی سے رادہ رہی ہے خالقِ قائنات کی اپنی مرسی سے دینا رہا ہے خالق کی اپنی مرسی سے سمندر تریا ہر چیز اپنی مرسی سے حسین کہتے ہیں آقا شوں لگتا ہے آپ کو ربِ قائنات نے پوچھ پوچھ کے بنایا ہے پنجابی کا شاید دنسا لکھتا ہے جی کردائے لکھاں تریف حضور دنائے تکم ہو کے تصورِ حسان اندر شرم ہوں دیئے جدو میں ویکھنا ہوا مو پا کے اپنی گرے بان اندر کتھے میں خیاب دی زادگی تھے لکھا کیے میں شانے دی شان اندر کہیں شائرہ دیاں زندگیاں ختم ہویاں کلم ٹوٹکے نے ایس انوان اندر او دے لئی دے ساریاں رونکانے ایس زمین اندر آسمان اندر جے چاوے چننو توڑ دوے جے چاوے سورجنو موڑ دوے سب کچھ بے او دی کمان اندر او دا بولنا رب دا بولنا ہے اور رب بول دا یو دی زبان اندر او دا بولنا رب دا بولنا ہے اور رب بول دا یو دی زبان اندر سامین محترم میں مظر علی طیبی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آئیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعنات پیش فرمائیں نعرہ مارو یار نعرہ تکبیر نعرہ ریسال نعرہ حیدری تمامی احباب دروت پاک پڑے وآلہ وسلم نہیں Chemical North دو شید اللہ تعالیٰ کے ہم دو سنا کو ہاں جولی امور دن البر سونیا بس اللہ 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 کر سونیا بولو اللہ اللہ جولی امور دن البر سونیا بس اللہ 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 کر سونیا بولو اللہ اللہ بولو اللہ اللہ بولو اللہ سنو یارو دسے آئے نا اللہ لو کانے سنو یارو دسے آئے نا اللہ لو کانے سنو یارو دسے آئے نا اللہ لو کانے کسے دانا توڑی دل در سونیا کسے دانا توڑی دل در سونیا جولی امور دن البر سونیا جولی امور دن البر سونیا بس اللہ 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 سنو یارو دسے آئے نا اللہ سنو یارو دسے آئے نا اللہ محفل بچے آکا دی محفل بچے آکا دی محفل بچے آقا دی محفل بچے آکا دی محفل بچے آکا دی جھ میں حمد ضروری جمیں ہم دا ضروری ہے گل بات ضروری ہے جمیں ہم دا ضروری ہے جی میں ہم دا ضروری ہے او میں نا دا ضروری ہے جی میں ہم دا ضروری ہے او میں نا دا ضروری ہے محفل بچے آتا دی محفل بچے آتا دی گل بات ضروری ہے جے چاندیں ہو جائے خوش حال زمانے تھے جو ہلی ہی بچ پنجتن دی کھیرات ضروری ہے جی میں ہم دا ضروری ہے جی میں ہم دا ضروری ہے او میں نا دا ضروری ہے جی میں ہم دا ضروری ہے جی میں ہم دا ضروری ہے او میں نا دا ضروری ہے محفل بچے آتا دی محفل بچے آتا دی اے من کرمن جاؤ مختار نبیوں نو محشن و شفاعت لئی جیدی ذات ضروری ہے محشن و شفاعت لئی محشن و شفاعت لئی جیدی ذات ضروری ہے محشن و شفاعت لئی جیدی ذات ضروری ہے محفل بچ آقا دی غلبات ضروری ہے جیم حمد ضروری ہے جیم حمد ضروری ہے امینات ضروری ہے ان کے رفقہ ایکار مختلف گاؤں سے آنے والے جو کافلے ہیں ہم آپ سب کو آج کی اس بزم پاک میں خوش شامدید کہتے ہیں سامین محترم میری آخری حاضری میں نے علی علی کروانا ہے اس سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کام میں دس ساں کار جانا چاہید ہے وجدان ساؤں سلامت رہو اور حضور قبلہ شہن شاہ خطابت زاہد ندیم سلطانی صاحب کام میں دس ساں کار جانا چاہید ہے کر کے یارو تر جانا چاہید ہے کام میں دس ساں کار جانا چاہید ہے کر کے یارو تر جانا چاہید ہے پاک نبی دیال دا صدقہ مرنا بیت مر جانا چاہید ہے کام میں دس ساں کار جانا چاہید ہے کر کے یارو تر جانا چاہید ہے پاک نبی دیال دا صدقہ مرنا بیت مر جانا چاہید ہے مرنا بیت مر جانا چاہید ہے بھو بکر عمر عثمان علی تو سر دے منکر سر جانا چاہید ہے کام میں دس ساں کار جانا چاہید ہے کام میں دس ساں کار جانا چاہید ہے کر کے یارو تر جانا چاہید ہے پاک نبی دیال دا صدقہ مرنا بیت مر جانا چاہید ہے ازلا دوئی شان نبی تو بھو بکر عثمان علی تو سر دے منکر سر جانا چاہید ہے سر دے منکر سر جانا چاہید ہے اللہ نے بیغام میں کلیا ستیاں باد غازی دسیا چڑنا پویج یار دے لئی سولی اُتھے چڑ جانا چاہید ہے سولی اُتھے چڑ جانا چاہید ہے زاہد ندیم سلطانی صاحب چار مصر ایسے فتم نبو پت کہ سارا معامل حل کر رہا ہوں کم میں دسا کر جانا چاہید ہے کم میں دسا کر جانا چاہید ہے کر کے یارو تر جانا چاہید ہے میرا دے ایمانے کھینڈا میرا دے ایمانے کھینڈا سونے دا دربانے کھینڈا کردہ جو گستاخی نبی دی چمدی آنڈو مر جانا چاہید ہے چمدی آنڈو مر جانا چاہید ہے کردہ جو گستاخی نبی دی چمدی آنڈو مر جانا چاہید ہے حضرت سعید شنازی رحمت اللہ تعالیٰ تین مصرے لکھے ہیں پالگل اولاب کمال ہی کشفت دجاب شمال ہی حاسونت جمیع و خصال ہی تین مصرے لکھے ہیں سرکار کی بارگاہ میں فجر سے زہر زہر سے اثر اثر سے مغرب مغرب جائی شاہ چوتھا مصرہ نہیں لکھ پا رہے ہیں آپ سو جاتے ہیں مقدر جاگ اٹھتے ہیں فاطمہ کا بابا خواب میں آ جاتا ہے آقا پوچھتے ہیں سادی کیا لکھا ہے آپ ارس کرتے ہیں آقا لکھا ہے پالگل اولاب کمال ہی کشفت دجاب شمال ہی حاسونت جمیع و خصال ہی تین مصرے میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے سنے نبی فرماتے ہیں سادی پھر لکھتے کیوں نہیں ہو سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی ذکر میں پاکوں کا کرنے لگا ہوں سب سے پہلے خیاء کے ماں تھے کتاج زہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ مقام خونے رسول یہ ہے کرے گی جنت پر آج زہرہ اور کسی بیٹی کو نہ ملے گا کسی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرہ سمانے بھر میں سمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرہ جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی اسی سے سر کا ہے تاج زہرہ جو تیرے شوہر سے فقض رکھے مریض ہے لا علاج زہرہ ہم عشق بانے ہیں علی کا عشق مقدر سمار دیتا ہے علی کا بھگز شہرہ بھگار دیتا ہے علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر رکھار دیتا ہے نارائے حیدری حیدری نارائے حیدری علی لبوترابادن علی لاجوابادن علی دا نام جمناہی نبی والے سوابادن علی بہدن دے گلشندہ غلابہ خان تے ٹھیک ہو سی علی سارے صحابہ جو نوابہ خان تے ٹھیک ہو سی علی دشمن دے گوڑے لو تے سکتے لگامہ خو کدے دوزک نہیں سڑ سکتا علی دا ہر غلامہ خو علی بلیان دا مولا اے ولی مولان انا خو علی گلشندہ سائیں اے کلی مولان انا خو علی روشنی حق دی علی سجدہ سویرہ اے ولایت دے جہاں اندر علی با جو ہنیرہ آخری لمحات ہیں جس کے ہاتھ کی پانچ انگلیاں پنجتن پاک کے نام پہ سلامت ہیں دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہر آئے گا کیمرامین بھائی کیمرہ گھماؤ کوئی ہاتھ نیچے نظر نہ آئے میرے نبی نے فرمایا منکن تو مولا ہوں فہازہ علی مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا منکن تو مولا علی علی آپ لوگوں کی آواز آنی چاہئے منکن تو مولا علی علی میرے نبی نے بولا علی علی میں جس کا مولا علی علی تفسیر قرآن کی علی علی تنویر اماں کی علی علی طیب بھی طاہر علی علی زہرہ کا شوہر علی علی جوہر ہی جوہر علی علی وہ ایک سچائی علی علی وہ ایک سچائی علی علی سرکار کا بھائی علی علی سجا خلیفہ علی علی سب کا وظیفہ علی علی ہے پیار بانہ علی علی کلبار بانہ علی علی تم بست کل اندر علی علی تم بست کل اندر ترے دل دے اندر ترہ پیر بکارے ترہ دل دے اندر دو ایک سچائی سرکار کبائی سجا خریفہ سبقہ وصیفہ ہے پیار والا تلوار والا صدیق سے پوچھا جمدہ قدبونی باروک سے پوچھا عدالت بونی عثمان سے پوچھا سخاوت بونی اے صیفی نعرہ اے قادری نعرہ لقشبندی نعرہ سلطانی نعرہ رہور والا داتا کا نعرہ خاجہ کا نعرہ لیکن منگتا آیا او منگتا بولا موکر لگیے موکر لگیے من روطی دے دے میرے مولا بولے موکر دے دے موکر دے دے فر کمبر بولا میرے مولا بولے ان اوٹ دے دے پھر کمبر بولا میرے مولا بولے ان اوٹ کھڑا ہے کتار دے اندر میرے مولا بولے میرے مولا بولے ان اوٹ دے دے او منگتا بولا میں رج گیا مولا تری جوڑی جیوے تری شب فر جیوے شپیر میں جیوے تری زہرا جیوے تری زینب جیوے تری زہرا جیوے ابباس بجیوے ترکاسم جیوے نارا بیدم یہی تو باچ ہے مقصود کائنا خیرن نیسا حسین و حسن مصطفی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے قلی جس میں حسین اور حسن پھول محسن کرو لائے گا تاہش لہو اکثر زہرا تری کلیوں کا سہرا میں بکھر جانا سلو سلو علیہ وآلہی یہ وہ وساطت کے لمحات ذکر پنجتن پاک میں اسی کے سائے میں اپنے ایوان سے ایک بہت تاور شخصیت مجاہد ختم نبوت مجاہد اہل سنت شہباز اہل سنت خطیب پاکستان فاضل نوجوان میری مراد ہیں محترم المقام حضرت علامہ زاہد مدیم سلطانی صلی اللہ سلام علامہ